اسلام علیکم جی نام کیا آپ کا؟ میرا نام ملک جمیل ملک جمیل صاحب آپ کا ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم رکشہ چلاتے ہیں رکشہ چلاتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان کی حکومت زیادہ اچھی تھی یا پھر نواز شریف کی حکومت اس وقت زیادہ اچھی جا رہی ہے عمران خان کی اچھی تھی کیسے عمران خان کی اچھی تھی؟ وہ ایسے کہ اس کے دور میں 1.5 سور بیار لیٹر پٹرول تھا تو انہوں نے اپنے 4 سالہ دور حکومت میں آہستہ آہستہ پٹرول بڑھایا تھا انہوں نے ایک ہفتہ کے اندر ساٹھ پٹرول بڑھا دیا ہے اس لئے ان کی حکومت اور ان کی جو پولیسی تھی وہ بہت اچھی یعنی کہ ان کو بھی آہستہ آہستہ پٹرول بڑھانا چاہیے تھا اکٹھا ساٹھ روپے نہیں بڑھا دینا چاہیے تھا نہیں میڈم یہ جو آہستہ آہستہ جو ہے یہ تو بڑھنا تھا لیکن ان کی لیمٹ ہوتی ہے ایک ڈالر کی قیمت ہے اب دو سو ایکر پہ آیا ہے وہ نیچے جا رہا تھا ڈالر ان کے دور میں نیچے جا رہا تھا ہمیں پتہ چلتا تھا یہ اپنے آپ کو جو ہے نا یہ مینجمنٹ کر لیں گے ان سے مینجمنٹ نہیں ہو رہا یہ گورنمنٹ سے نا مینجمنٹ نہیں ہو رہا کیونکہ یہ جتنی ان کی پالٹیاں اکٹھی انپورٹرٹ حکومت آئی ہے کسی نے بیٹے کو وزارت دے دی اپنے جو کیسس ہیں ان کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتے تھے کیونکہ انہوں نے نیب ختم کرنا تھا انہوں نے اپنے کیسس ختم کرنے تھے اس لیے انہوں نے شور مچایا تھا کہ ہم نے مگیای ختم کریں گے مگیای ختم کریں گے اگر آپ نے مگیای ختم کرنی تھی تو اب کیوں نہیں آپ لوگ کر رہے ہیں اب ہم گریب لوگ صبح سے بیٹھے ہیں یہ دیکھ لیں ایک ایک دو دو سواری ہم نے اتاری ہے کسی کے پاس پیسہ ہوگا تو وہ بزار میں آئے گا خرید و فروخت کرے گا اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو وہ خرید و فروخت کیسے کرے گا وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کیسے جائے گا یعنی کہ آپ کو یہ لگ رہے ہیں کہ انہوں نے صرف نیب ختم کرنے کے لیے اور اپنی کرسیوں کو بچانے کے لیے اور اپنے بیٹوں کو دوبارہ سے بزارت دلانے کے لیے حکومت میں آئے ہیں ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے یہ لوگ قوم کی خاتم نہیں آتے ہیں عوام کی خاتم نہیں آتے یہ اپنے کرسیوں کے لیے آتے ہیں اپنے جو کیسے سے ہوتے ہیں ان کے اوپر کرپشن کے ان کو بچانے کے لیے آتے ہیں یہ ہمارے لیے کام نہیں کرتے ان کے دور میں یہ دیکھ لیں جتنا بڑا قاتل ہوگا سانیا مادل ٹاؤن ہوا ہے چودہ بندیں رانہ سناولہ نے قتل کی ہیں چودہ سے ٹھارہ ہو گئے ہیں لیکن اتنی بڑی ان کو وزارت جو ہے نا انہوں نے دی ہے کہ یہ وزیرے داخلہ ہیں کون سے ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ جن کے اوپر اتنے کیسز ہوں اور وہ وزیرے داخلہ بن جائے اور جن کے اوپر کرپشن کا کیس ہو اسی دن ان کے اوپر فرد جرم آئے دونی ہیں اسی دن وہ وزیرے آزم بن رہا ہے اسی دن ان کا بیٹا جو ہے وہ حلف اٹھا رہا ہے اس طرح کون سے ملک میں ہوتا ہے کون سی دنیا میں اس طرح ہوتا ہے یعنی کہ جب آپ لوگوں کو امران خان کی قومت دی گئی تب آپ لوگ سارے مطلب ہمیں جو سننے میں مل رہا تھا کہ نواز شریف اور شباز شریف نے سڑکے بنا دی تھی اور ان ٹرین چلا دی اور جی سارا کو چلا دی ہے میٹرو چلا دی نواز شریف کی قومت اچھی ہے تب تو ہمیں یہی سننے کو عمام کے ریویوز مل رہے تھے ان کے دور میں مہنگائی کم دی امران خان کچھ نہیں کر رہا اب ہمیں ریویوز آپ دے دے رہے ہیں کہ مطلب یہ نواز شریف کی قومت بھی اچھی نہیں آپ لوگ یہ بتائیں کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں اس وقت شباز شریف قدر جائے دوبارہ امران خان واپیس آ جائے ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح عوام مینڈیڈ دیتی ہے ایک لیڈر کو اسی طرح جائیں ریلیکشن میں جائیں اسی طرح عوام کے اندر جائیں عوام سے بورڈ لے کر آئیں یہ کیا ہوئی آپ نے کسی کو بیس کروڑ میں خرید لیا کسی کو بائیس کروڑ میں خرید لیا تو ان کو کٹھا کر کے آپ نے حکومت بنا لی اس طرح نہیں ہوتا قوم میں جانا پڑتا ہے قوم میں جائیں تو پھر مزہ آتا ہے کہ آپ کو عوام نے لیڈر چنا ہے آپ کو وزیر آزم بنائے ہیں عوام نے بنائے ہیں اس طرح نہیں ہوتا یہ کیا کر رہے ہیں اب مجھے بتائیں ان کا کون سا جو پروجیکٹ ہے یا کون سا منصوبہ ہے جو انہوں نے آکے ختم کر دیا ہے یہ کہتے تھے مران خان نے مگیائی کر دیا ہے ایسے کر دیا ہے آپ کیوں نہیں ختم کر رہے یہ مگیائی مجھے بتائیں کیوں نہیں مگیائی ختم ہو رہی یہ سارے بیٹھے ہوں میں یہ کہتے تھے ہم آئیں گے سب کچھ ہم ٹھیک کر دیں گے میں کہہ رہا ہوں خدارہ ہمارے ملک کی اوپر رحم کرو کیا لینا ہے کبر میں آپ کی ٹھانگیں ہیں چھوڑو ان کو چھوڑ دو یہ اقتدار چھوڑ دو جاؤ کسی اور کو آنے دو اگر آپ کو آپ وہاں میں جائیں گے آ جائیں ٹھیک ہے اگر آپ کو وہاں بوڑ دیں گی آ جائیں لیکن کم سے کم یہ جو طریقہ کار ہے یہ ان کا طریقہ کار نہیں تھا یہ بہت غلط ہے بہت انتہائی غلط ہے یہ یارہ پارٹیوں کا دیکھ لیں کیا منصوبہ ہے ایک دوسرے کے پیڑ پاڑ رہے تھے ایک دوسرے کو باٹھی چونگ میں لٹکا رہے تھے اب ان کے منشور کہاں گیا ہے مجھے یہ بتاؤ ان کا کون سا منشور ہے یہ یارہ جماعتوں کا کون سا منشور ہے کوئی ہے عوام کے لئے کچھ انہوں نے کیا ہے دو ماہ ہوگے ان کو عوام کے لئے انہوں نے کیا رلیف دیا مجھے یہ بس بتا دیں آپ کو لگ رہا ہے کہ نوار شریف کی حکومت زیادہ چھی نہیں میں یہ نہیں کہا رہا کہ چار سال حکومت کی ہے خان صاحب نے چار سال منہ نے کیا دیا یعنی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ مران خان صاحب نے بھی کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا مہنگائی گیا اور کچھ نہیں بھیلا ان کسی ابھی نوار شریف کی سائٹ پہ ہوں میں نیوٹل بندہ ہوں میں کسی کی سائٹ پہ میں وہ جو بات جو حق کی وہ کار رہا ہوں چار سال انہوں نے حکومت کیے کیا ملا ہے نوکریوں کے کتنی گھاروں کے انہوں کی گھار ملیں گے کسی کو گھار ملا کسی کو ہی بتا دیں کسی کو ہی بتا دیں مجھے سکیم بتا دیں جہاں پہ گھر پند رہے ہیں کسی کو ہی بتا دیں مجھے نہ کہ ان کا نقشہ نظر آ رہا ہے نہ کہ انہوں نے ملیں گھر ملیں گھر ملیں اور دوسرا پیٹرول کی بات یہ بھائی سب کھا رہے تھے کہ پٹرول مہنگا ہو گیا اگر خان صاحب کیوں کو مہتو تھی تین سور پہ کسی اوپر ہونا سے پٹھا ہو گیا انہوں نے کہا یہاں میں آپ سے باتیں انہوں نے گئے انہوں نے معاہدے گئے تھے یہ جو آئینے والی کو ملک پوگد رہے ہیں پوگد میں پڑھ رہے ہیں آپ نیوٹرل بات کر رہے ہیں کہ آپ نہ عمران خان کی صاحب پہ ہو نہ آپ نواز شریف کی سائٹ پہ ہو آپ کونسی پارٹی کو پھر ملپ سلیکٹ کریں گے اگر دونوں میں سے آپ کو سلیکٹ کرنا پڑھ دیکھیں آپ بھی دیکھیں گے ابھی آئے ہیں یہ شباز شریف صاحب آئے ہیں ابھی دونے دو منت ہوئے ہیں ابھی دیکھیں گے ابھی ایک سال تقریبا کریں گے حکومت دیکھیں گے ابھی یہ کیا کرتے ہیں ابھی تو سروع آدھا ہے نا بھی دیکھیں گے تو کیا ہم نے چار سال پہلے جب شباز شریف کی اور نواز شریف کی حکومت ہی تب ہم نے کیا نہیں دیکھا تھا دیکھیں آپ خود سمجھ دا رہے ہیں کہ پہلے دیکھیں پہلے جب شباز شریف اور نواز شریف جب پہلے حکومت کر گیا تھے اتنی مہنگائی تھی خان صاحب کے چار سالوں میں کتنی مہنگائی ہوگی میرے کے حال سے اگر داس وزیری آدم اور آتے تو اتنی مہنگائی انہیں تھی سمجھ لینا پورے دنیا میں مہنگا میں تو یہ ہمراں کے پورے دنیا میں ہو رہا ہے مہنگا اور دوسرے انہوں نے معایدہ کیا ہوا تھا یہ خان صاحب نے معایدہ کیا ہوا تھا آجا یعنی کہ آپ پٹرول اور شباز شریف مہنگا کریں تو آئیے میہ فور پوری دنیا میں مہنگا ہو رہے ہیں لیکن جب عمران خان صاحب کر رہے تھے تو اکیلے کری جا رہے تھے باقی دنیا میں پٹرول سستا تھا یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر عمران خان کی حکومت ہوتی تو اب تک تین سو سے اوپر پٹرول ہونا تھا یہ میہ صاحب نے اید سے پہلے ایک منت پہلے یہ پٹرول نہیں پڑھا روکا ہوا تھا پٹرول انہوں نے جیسے ہی آتے تھے یہ پچھلے منت یہ انہوں نے حکومت گئی ہے لاسٹ منت میں انہوں نے ایک منت میں تین دفع پٹرول پڑھا ہے انہوں نے ڈیوڈ سو میں گئے ہیں یہ آپ کو علاق رہا ہے کہ صرف ساری حکومت کا دار پٹرول ہے ہر چیز ہے کھار ہے نوکریاں لوگ تو پتہ نہیں کیا کچھ لے کے بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ کتنی امیدیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے نہ ان کو کھ گھر ملا نہ کئی نوکریاں ملی کچھ بھی نہیں ملا سرہا مہنگائی ملی ہے یہ پیٹرپول دیکھیں گے دیکھیں ساری سیڑھیوں یہ دیکھیں گے پہلے پہترین چل رہا ہوتا تھا سیڑھی ساری اتری ہوئی ہیں سارے ہر چیز ختم ہوئی ہے یہاں پہ سوائی والا کچھ بھی نہیں آتا ابھی دو منتوں میں کہاں میاں صاحب کو آئے ہوئے ابھی دیکھیں گے ایک نومیز ہے کہ انشاء در اچھا ہوگا